ملکات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ پنجاب اسمبلی کے سب سے کم عمر ایم پی اے ہیں ہمیں بات کر رہا ہوں سلطان تاریخ باجوا صاحب کی جنہیں اب ہاؤزنگ شہری ترقی اور عوامی صحت انجنیرنگ کے محکمے کے پارلیمانی سیکیٹری کے طور پر نامزد کیا گیا ہے ان کے اگر تعلیمی پر سے منظر کو منظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس کی بات کی جائے تو وزیرالہ صاحبہ کو بھی اپریشیٹ کرنا ہوگا جنہوں نے اپنی ٹیم میں نوجوان اور تعلیمی آفتہ افراد کو جگہ بھی دی اور ان کو وہ میرے خیال ہے کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کرتی ہیں بلکل اور لندن سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے ان سے خود ہی بات کر لیتے ہیں ان پوچھتے ہیں کہ how is he doing اسلام علیکم علیکم اسلام سب سے پہلے تو آپ کا اور میرا سر نیم سیم ہے ایم نمرا تارک کیسے ہیں آپ محفظ اس نیم ہے تارک ازو میں ٹھیک آپ بتائیں جی الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ جانا چاہوں گی کہ پنجاب گورمنٹ کی پرفارمنس ابھی تک ظاہر ہے حکومت بنے کافی مہینے گزر چکے ہیں آپ اس کو ابھی تک کیسے انلائز کریں گے ایم نمرا کام کریں گے ایک 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 چیز کو آپ کیٹیگریز کر کے دیکھیں ایک 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 چیز کو آپ کیٹیگریز کر کے دیکھیں اے ایم نمرا کام کریں گے اچھا سلطان سام مجھے یہ بتائی گا کہ آپ نے جب گورمنٹ لی تھی تھی تو اس کے بعد ملکی حالات اس وقت بھی ٹیک نہیں تھی لیکن آپ کی گورمنٹ لینے کے بعد ملکی حالات بہت زیادہ ہوا تھے زیادہ ہی خراب ہو چکے ہیں مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہر تاز چلنی ہیں تو اس حوالے سے نون لیگ کے پاس کوئی پلین ہے یا اسی طرح سے آپ کل کا ویٹ کرتے رہیں گے کہ کل خود ہی اچھا ہو جائے گا دیکھیں کوئی بھی چیز خود سے ٹھیک نہیں ہوتی انلیس آپ کوئی اس پر محنت کرتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں اگر آپ بالکل کچھ نہیں کریں گے تو آبیسلی کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا جس طرح دیکھیں لانگ ٹرم پلیننگ ہوتی ہے دو دن میں یا چار دن میں چار ہفتوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے میں بلکہ آپ سے زیادہ نیا ہوں ادھر تو میرے سے بہتر یا آپ ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پلیننگ ہوتی ہے تو اٹس آلویز لانگ � ٹھیک ہوگیا انشاءاللہ لانگ ٹرم پلیننگ جی 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 بتائیے گا سوری مجھے لگا آپ بات ختم کر چکا نہیں نہیں تو میں کہہ رہا ہوں جس طرح لانگ ٹرم پلیننگ ہوتی ہے کوئی بھی سکیم دیکھیں انشاءاللہ لانگ ٹرم میں کافی زیادہ ہمارے مستقبل کے لیے ہمارے آنے والی نصروں کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا آسان سلطان یہ بتائیے گا کہ آپ تو ظاہر ہے پروینچل اسمبلی کے ممبر ہیں آپ کے پاس کچھ پاوریٹی ہے آپ نے ابھی تک ج جو آپ کا یہ ٹائم گزر چکا ہے اس میں عوام کے لیے کیا کیا کچھ اگر پروجیکٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے جی جی ضرور میرا جو سب سے پہلے میری جو کیمپین تھی تو I've always focused on education کیونکہ I think education is the key thing if you want to succeed maybe آپ نے اپنی youth کو فوکس رکھ کے اپنی education کو فوکس کرنا پڑے گا تو اس کے لحاظ سے اگر دیکھیں میں نے کوئی 40 schools جو ہیں میں نے اپنے دیئے آپ گریڈیشن کے لیے جو میرا مین ایم تھا اس کے لحاظ سے ایک ٹیپٹا college ہے اس کے ہم نے rewamping کا کام شروع کیا ہوا ہے اپنی پروجیکٹ سے کیا مراد تھی آپ کی جو ہمارے پرائمری سکول ہیں انشاءاللہ میڈل کروائیں گے جو میڈل سکول ہیں انہیں ہم ہائر کروائیں گے تو اس طرح سے اسکول آپ گریڈیشن کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد youth کے لیے جو میرا مین فوکس youth ہے کیونکہ I think میں بھی youngsters میں آتا ہوں تو یوت کے لیے سٹیڈیمز جو پلیگراؤنڈز ہوتے ہیں سمپل ڈیفرنٹ ویلیجز میں پلیگراؤنڈز یا ہماری یوت جو غلط کاموں کے طرف جانے سے بہتر ہے کہ سپورٹس ایکٹویٹیز کی طرف آئے اور جو عوام کے لیے بیسک کا بات کر رہی تھی دوسری وہ جو لوکل لیول پہ ہمارے انفرسٹرکچر ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوا تھا تو اس پہ کافی زیادہ فوکس ہے اور اس پہ کام شروع بھی ہو چکا ہے روڈز ریسٹرکچر پہ اور اس چیز پہ ہمارا فل فوکس ہے اور اس پہ میری کام چل رہا ہے مجھے بتائیے گا روڈز پہ آپ کا فوکس ہے بلکل ہے روڈز پہ ہمیشہ سے نونلی کا فوکس ہوتا ہے لیکن کیا عوام کو ریلیف دینے پہ بھی فوکس ہے کیونکہ باریو سب بات کیجئے سچی تو اس وقت جو عوام کے حالات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے حالات ہیں ایسے یہ ہے پاکستان کے حالات جب گورنمنٹ ملی ہمیں تب بھی برے حالات تھے آگے بھی آپ نے جیسے کہا ہے کہ حالات خراب ہیں اس وقت تو جس طرح اگر دیکھیں سی ایم صاحبہ نے جو اس ٹائم سکیمز دی ہیں چاہے وہ کسان کارٹ کیوں نہ ہو اور جو یوت کے لیے سکل سینٹرز بنائے جائے ہیں سلطان یہاں پہ آپ کسان کارٹ کی بات کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے جو احتجاج اور جو معاملات جو ویٹ کریسز خاص طور پر سامنے آتے ہیں ہم شور آپ کو بھول نہیں رہوں گے جی جی یاد ہے جو اگلی بات کہہ رہے ہیں نا جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ہم آگے کی بات کریں گے کہ آگے ہم نے کس طرح اسے لے کے چلنا ہے تو جو سکل سینٹرز میں یوت کی بات کر رہا ہوں اگر ہم یوت کو امپاور کریں گے وہ اچھی جوبز آگے دے سکیں گے پھر ہی ہم ترقی کی طرف جائیں گے ایک اور سکیم آپ کی تھی وہ سکیم سے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ بچوں کو پنجاب حکومت نے دودھ پروائیڈ کرنا تھا اس طرح کی سکیم وہ کہاں در کونٹی وہ ابھی مجھے اس پر ڈیریکٹ آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ میں اپنے ایریا کی طرف کر رہا تھا یہ ساؤت پنجاب کے لئے سکیم آئی تھی تو اس پر مجھے ابھی اپ ڈیٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے پنجاب کے لئے تھی ایس پر میرے انڈر سینڈنگ چلے ٹھیک ہے آپ کو علم نہیں ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے مجھے پرسائسلی سلطان صاحب جس معاشرے سے آپ پڑھ کے آئے آپ کا ایک لمبا چوڑا ایک ڈیمک کیریئر بھی ہے لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر چیزیں سبسیڈائز ہو جاتی ہیں سکیمز آ جاتی ہیں چیزیں سکیو کی طرف چلی جاتی ہیں لیکن جو سکل نیول ہے اس کی ایمپرومنٹ نہیں ہوتی انڈسٹری فیصلہ باد کے آپ مثال لے لیں فیصلہ باد والے رو رہے ہیں کہ ان کو ریلیف نہیں مل رہا اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے چار پانچ ہرب ڈالر وہ کما سکتے تھے بنگلہ دیش کی جب صورتحال تھوڑی سی خراب ہوئی تھی سو اس طرف پریکٹیکل کاموں میں ہمیں پنجاب حکومت جاتے ہوئے کیوں نظر نہیں آ رہی آگے جو یہ پہلے سب سے پہلے یہ چیز جو تھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہی اگر میں فیڈرل کی بات بھی کروں فیڈرل کی طرف سے ہوا تھا یہ کہ جی انرجی پرائزز تھوڑی سی اوپر نیچے ہوئی جس کی وجہ سے فیصلہ باد کے انڈسٹری کی جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک تو میرا بھی میری آجی سکولنگ فیصلہ باد سے یہ ہے میرے کافی دوست ہیں جو اس انڈسٹری میں ٹیکسل انڈسٹری میں تو ان سے بھی جب بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سات آٹھ سال سے ان کا کام نہیں چل رہا تھا سات آٹھ سال سے وہ سوچے تھے کہ کس طرح کوپ اپ کریں جس طرح ملکی حالات خراب ہوتے گئے تو فائنلی دی میڈ ایڈی سی این جی جی سلطانی بتائے گا لازٹ ویک مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی سٹوڈنٹس پنجاب کے فار ایزامل پرٹیکلرلی اگر کہیں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے لائک لمز نسٹ وغیرہ تو پنجاب گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گئے اینا ای ٹنک سو کہ ناست یا علمز یا اس طرح کی یونیورسٹیز میں وہی انسان پہنچتا ہے جس کی افورڈیویٹی یا فائننشلی وہ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے تو ایک تو یہ فیکٹر آ جاتے دوسرا یہ کہ کیا آپ لوگ اپنی جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو ہی اتنا ان کیوں پر اتنا کام کیوں نہیں کرتے کہ سٹوڈنٹس وہاں پر جا کے اچھے ایڈوکیشن حاصل کرے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو چوز انپک کرنا پڑے یہ میری ابھی ایڈوکیشن منسٹر سکندر صاحب سے بات ہو رہی تھی چاند دن پہلے ہی تو ہماری اسی بھی ڈسکیشن چل رہی تھی کہ جو ہماری بڑی سب سے پہلے پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں تو ان میں اٹلیس کوئی اتنا کوٹہ ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کوٹہ پر اگر سٹوڈنٹ فالز آن دا میرٹ تو اسے فری ایڈوکیشن دے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فری ایڈوکیشن چند باتوں کو دی جائے اس طرح سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں آفورڈیبیلٹی کی بات کیا آپ نے تو وہ اگر گورنمنٹ یہاں سے پش دے گی تھوڑا تھا پرائیویٹ یونیورسٹیز کو تو جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ ادھر جائیں گے اور جو سیکنڈ آپ نے بات کی ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ جونیورسٹیز کو کیوں نہیں ایسا کرتے تو میرے خیال سے سی ایم صاحبہ کا ویجن بھی یہی ہے اور ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں سیکنڈر صاحب ان سے بھی بات ہو رہی تھی وہ بھی ان کا بھی مین فوکس اس چیز پر تھا کہ why don't we make our schools model schools کہ جی لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے بچے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں I am still unmarried تو انہوں نے مجھے مزاق میں یہی بولا تھا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ جی آپ کے بچے ہوں تو وہ بچے بھی انہی سکولز میں آگے جا کے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارا ویجن اسی طرح ہے تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا میرے لئے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ سے گفشب کرنی طور پر بہت اچھا لگا جو نوجوان ہیں وہ کسی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک اہمیت کے حامل ہیں اور آپ کو دے کے خوشی ہوئے خواتین اوزاد یہاں پر وقت ہوئے چاہتا ہے ایک شورٹ سیک مشروعے کا برک لیتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آئیں گے تو کفارے کی حوالے سے بات کریں گے اور اس پہ آپ ٹیلی فون کال پہ بھی جو علماء حضرات ہوں گے ان سے سوالات کر سکتے ہیں سٹے ویڈس